آئیے میں درخواد گزار ہوں آنید نام مولانا غلام حسین صاحب قلعہ صدب جنبری خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور فادر صاحب کی شاعری کے سلزے میں اور انسی کتاب کے سلزے میں اپنے خیالات کے اظہار کریں صدب جنبری صاحب طبستانِ لکنوں کا ایک ایسا موتبر نام ہے کہ جس پر تمام اہلِ لکنوں کو فقر کرنا چاہیے کیونکہ زبان و بیان عدد اور خصوصی طور پر اردو عدب ہماری لکنوی تہذیب و ثقافت کی وہ میراس ہے کہ جو گردانود ہوتی جا رہی ہے غبار وقت جس کے نقوش دھندلے کرتا چلا جا رہا ہے اب وہ صاحبانِ علم و فضل کم ہوتے جا رہے ہیں کہ جو اردو کی ثقافت اور عدبی میراس کے ذمہ دار درار دیا جائے بہرحال خوشیز بات کی ہے کہ اساتزہ کی طویل پیہرست جن میں سے بہت سے لوگ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی جنابِ فاضل صاحب ہیں جو شیر و عدب اور نظم کے حوالے سے معتبر ہیں معروف ہیں ظاہر ہے کہ جو ہماری وراثت ہے اس کو زندہ کیے ہوئے ہیں صرف یہی نہیں کہ شیر و سقن کے حوالے سے وہ معتبر ہیں بلکہ ابھی حجت الاسلام مولانا سیف عباس صاحب میزان کا ذکر فرما رہے تھے اور میزان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں کچھ دولا جائے تو ہر چیز کو تولنے کے لیے الگ الگ میزان ہوتی ہے سونے اور چاندی کو تولنے کی میزان اور ہے اور سبزی اور ترکاری کو تولنے کی میزان اور ہے کپڑے کے لیے کچھ اور میزان ہے ویسے ہی شائری کے لیے جو میزان ہے اس کو علمِ عروض کہتے ہیں جس کے بانی ابنِ خلیل تھے جو مولا ِ متقیان کے شاگر تھے یہاں سے علمِ عروض کا سنسلہ عربی عدب فارسی عدب سے ہوتا ہوا اردو عدب تک آیا اور لکھنوں نے اس کو ایک شان بخشی مرزا عوج مرہوم علمِ عروض کے ماہرین میں تصور کیے جاتے تھے رفتہ رفتہ اس کی طرف رغبت لوگوں کی کم ہوتی رہی اور ایک بات یہ مشہور ہونے لگی کہ جو عروضی ہے اس کی شیری صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور وہ ہر مصرے کو اسی پہ تولتا ہے اور پھر شیر کہتا ہے تو قیف ختم ہو جاتا لیکن آیاتِ جان جو فازل لکھنمی کا مجموعہ ہے اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عروضی چاہے تو بہت پرکیب شیر کہہ سکتا ہے اس لیے کہ ماہر عروضی ہونے کے باوجود کہیں قیفیت میں آپ کو کمی نہیں نظر آئے جو شائرانہ قیفیت ہے وہ پوری طرح محسوس کی اجازت اکنی ہے لکھنم کے اس معتبر سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جناب فازل صاحب کے جو میرانیش سے شروع ہوتا ہے اور استادی کا یہ تسلسل جناب فازل صاحب کے استاد سید نماب افسر لکھنوں کے ایک مشہور بزرگ تھے اور جن کا مجموعہ بھی شائعہ ہوا اس مجموعہ پر ان کا ایک پسید مقدمہ ہے جو کبھی انہوں نے بی بی سی لندن میں پڑھا تھا ان کے والد جناب انجم لکھنوی اور انجم لکھنوی شاگر تھے میر مونیس کے جو میرانیس کے چھوٹے بھائی تھے اور وہ خود میرانیس کے شاگر تھے تو یہ سلسلہ شاگردی میرانیس پر جا کر گنتہی ہوتا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں ہم ان کے حق میں دو آگو ہیں کہ ان کا ایک مجموعہ نہیں اور بہت سے مجموعے منظر عام پر آئیں اور یہ جو خدمت کر رہے ہیں وہ خدمت کرتے رہے ظاہر ہے کہ ہمارے شہر اور ہماری تحذیب کا بھرم ان سے باقی ہے ہم ان کے لئے دعا گو ہیں انہی مختصر سے جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وقت بست